یہ زندگی جس کی تم تقپ میں ہو تلاش میں ہو جستجو میں ہو یہ تم نے جینی بھی ہے ایک بہت مشہور انڈین ایکٹر جب اپنی بیماری سے لڑ رہے تھے آخری دنوں میں ان کا بڑا مشہور ایک ڈائلاؤگ ہے اور وہ ڈائلاؤگ یہ تھا ڈائلاؤگ کیا وہ حقیقت پر مبنی انہوں نے جب بات کہی انہوں نے کہا جب زندگی جینا شروع کرتے ہیں تو یہاں سے جانے کا وقت آئے آپ زندگی کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جب آپ ان اچیومنٹس کے قریب پہنچتے ہیں آپ گھر گاڑی بنگلہ کامیابی اٹین کر لیتے ہیں وہ تو جانے کا وقت چھوٹی سی زندگی ہے تھوڑی سی زندگی ہے حاشم رضا کی تصویریں دیکھیں حاشم رضا جو ہے بہت معروف سماجی کارکن تھے یہ بچارہ بیمار ہو گیا تھا اور آج سے تقریباً ڈیڑھ اگر آپ ان کی یہ دونوں تصویر دیکھیں جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں جب وہ صحت مند تھے اور ڈیڑھ عرصے بعد میدے اور آنکھ کے کینسر نے ان کا کیا حال کیا یہ ڈیڑھ برس بعد کی فوٹو ہے دونوں تصویر کٹھی آپ اس ٹائم سکرین پر دیکھ رہے ہیں اب ان کے بارے میں ایک بڑی زبردست تحریر لکھی میرے ایک بڑے اچھے دوست نے تاہر محمود صاحب نے اور ان کو پھر قاسم علی شاہ صاحب نے بھی شیئر کیا انتہائی سبق عموز کچھ باتیں تھی جو حاشم رضا ایزا بلاغر اس بیماری کے دوران لڑتے جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں سب اس کی کچھ زندگی کی ہیں اور کچھ بیمار جب وہ ہو گئے تھے ان کی ہیں انہوں نے اپنی زندگی میں کہا کہ جب میں بیمار ہو گیا اور مجھے میدے میں نے حازمہ چھوڑ دیا اور مجھے حزم کرنے کے مسئلے شروع ہو گئے تھے یہ کافی لمبی سٹوری ہے اس لئے میں آپ کو تھوڑا بریف کرنا چاہتا ہوں تو آہستہ آہستہ مجھے میدے میں شدید تکلیف ہوئی کھانا حزم نہیں ہو رہا تھا تو جب ہوا تو میدے اور چھوٹی آنٹ کا کینسر نکلایا کینسر زیادہ تھا جن پروسیجرز کا وہ ذکر کرتے ہیں ان میں انڈوسکوپی بھی ہے انڈوسکوپی کلٹرا ساؤنڈ بھی ہے مختلف لیئرز سے وہ ان کے وہ بھی لیے جاتے رہے اینی ویس وہ بڑھتا ہی گیا کینسر وہ کم نہیں ہوا اور وہ نتیجہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھا اس دوران انہوں نے فیس بک پہ ایک بہت بڑی دنیا تھی جو ان کو فالو کرتی تھی پاغلوں کی طرح کریزی بٹ جب انہوں نے بلڈ کی ڈونیشن کی ان کو کسی وقت پہ کوئی ضرورت پڑ گئی خون کی تو ایک شوق لگا سب بھاگ گئے ان کو وہ سپیسیفک بلڈ گروپ دینے والے لوگ نہیں تھے جو لوگ سامنے آئے وہ یہاں تو بڑے کلوز فیملی یعنی ماں باپ بہن بھائی یہی لوگ تھے بس جن کو ہم اپنی نارمل لائف میں سوشل میڈیا کی دنیا میں اگنور کر دیتے ہیں وہ لوگ تھے انہوں نے زندگی سے کچھ سبق سیکھے وہ سیکھنے والے ہیں وہ کیا تھا پہلا سبق یہ تھا کہ خود کو اللہ کے سپور کر دیں آپ کے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں آپ جو ہے نا ناقابل تسکیر ہرگز نہیں ٹھیک دوسرا آپ کے گھر والے ہی ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو ساتھ دیتے ہیں نا ندر دین آپ کی ماں آپ کی ماں آپ کا ساتھ دیتی ہے یہ ساری وہ باتیں ہاشر لکھے گیا جب میں کرونا میں شدید بیمار ہو گیا تھا آپ لوگوں کو پتہ ہے اور جب میں آئی سیو کے سٹیج پر تھا تب مجھے یہی سب باتوں کا احساس ہوا تھا کہ آج وہ شخص افان کیسر جس کے دو ملین کے قریب فالورز ہیں وہ تنہا تھا اکیلا تھا صرف فیملی ساتھ اور تیسرا یہ کہ اگر آپ بستر سے ہلے کے قابل بھی نہیں اور آپ کا درد ناقابل برداشت ہے تب بھی آپ نے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے کیونکہ آپ کو اللہ نے بھیجائے اور آپ نے اسی کے پاس لوٹ جانا ہے ہم بہت محدود سی ہستی ہیں ہم معاملات کا وقت کا تیعن اپنے اصحاب سے کرتے ہیں اور رب اپنے اصحاب سے کرتے ہیں آپ کے ہونے یا نہ ہونے سے سوائے ان چند لوگوں کے آپ کی ماں آپ کی بہن آپ کی بیوی آپ کے بچے اس کے علاوہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ اس دنیا میں ہیں یا نہیں ہیں نو باڈی کیرز نو باڈی کیرز کیا آپ ہیں یا دفن کر دی گئے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کتری بڑی بڑی ہستی ہیں اس دنیا سے چلی گئی ہیں کیا فرق پڑتا ہے کسی کو دیار گوہ خود بھی چلی جائیں گی تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے کیا فرق پڑتا ہے کسی کے چلے جانے سے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ سے وہ بھی مشکل وقت میں جو آج آپ کے آگے پیچھے پھرتے ہیں جو کامیابی اور سکسس آپ کو نظر آتی ہے یہ بھی این وقت پر آپ کا ساتھ چھوڑ جائیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے اچھا آپ بے شک اپنی اردگرد کم لوگوں کو دوست رکھیں لیکن مخلص لوگوں کو دوست رکھیں اور زندگی کی دوڑ میں جو آپ کو نعمتیں ملی ہیں وقت وہ ہے جو آج آپ جی رہے ہیں آج آپ کاٹ رہے ہیں جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے مرضی میرے پر لوگ ٹوٹ رہے ہوں رش ہو تک کر رہا ہوں میں ایکسرسائز ضرور کرتا ہوں میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ڈائیٹ کو پراپر رکھتا ہوں اپنی فیملی کو پراپر ٹائم یہ میرے زندگی کے معاملات ہیں جو میں نے کرونا میں مرگے موت کے بعد سیکھے تھے یہی باتیں ہاشی رزیم کیا کے گیا یہی میں آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں واک ایکسرسائز کریں اور اگر آپ یہ چھوٹے موٹے ہسنا کھیلنا فیملی کے ساتھ ہیں تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو آپ انجوائے کر رہے ہیں اور اگر آپ اپنی مصروف زندگی میں کسی کو بیمار دیکھیں وہ وقت آپ کی جنت لکھ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ وقت آپ کے لئے جنت لکھ رہا ہوں تو اپنی مصروف زندگی میں تھوڑا سا وقت اس شخص کو اس فرد کو ضرور دے دیں اور یہ دیکھیں کہ آپ وہ ہاشی رزیم کہتا ہے کہ جب میں بیمار پڑھا چلے گیا بیچارہ اس دنیا سے کہ جب میں بیمار پڑھا تو تب مجھے احساس ہوا کہ وہ چیزیں جن کو میں اپنی زندگی میں سب سے اہم سمجھتا تھا وہ سب سے غیر اہم تھی فار اگزیمپل آپ کی زندگی میں اگر ٹک ٹاک کے یا انسٹا کے فالورز لینا سب سے اہم ہے تو جب آپ آئی سیو میں کسی وینٹی لیٹر پہ یا مرگے موت میں کینسر سے لڑے ہوں گے تو کتنے فالورز آپ کے بستر کے گرد ہوں گے یہ باتیں وہ کہہ گیا جانے کے آپ کے لئے اہم کیا ہے کچھ عام لوگ آپ کے دوستوں سے بڑھ کر اچھے ثابت ہوتے ہیں بلکل کچھ لوگ جن میں انسانیت ہوتی ہے مشکل وقت میں آپ کے زیادہ پھر اس بندے نے ایک بڑا گولڈن جملہ لکھا ہے اس نے لکھا ہے جدید دور کا یہ ایک بہت بڑا سوشل میڈیا انفیونسر اور سماجی کارکن لکھ گیا جس کی تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ سوشل میڈیا ہے یہ آپ کو ثابت کر دیتا ہے یہ آپ کو انسان سے ہیوان بنا دیتا ہے جو آپ ٹوٹر ٹرینڈ سے لا دیتے ہیں سارا کچھ ہے یہ جو بوٹس ہیں انسانی ہیوانی بوٹس یہ آپ سے انسانیت چھین لیتا ہے آپ کو ہیوان کر دیتا ہے پھر ہر قسم کے حالات سے سبق سیکھیں اپنے لئے اپنے پیاروں کے لئے زندگی بہت مقصد ہے اس کو با مقصد گزاریں اپنوں کے لئے گزاریں اگر آپ نے آج بھی کسی کا دل دکھایا ہے یہ جو منفی لوگ کرتے ہیں منفی باتیں گالیاں دینا بدتمیزی کرنا غلط امپریشن چھوڑ جانا نیگٹیف کومنٹس کرنا کسی کی بھی پوسٹ کے میچے دوسروں کی ننگی تصابیر لیک کر دینا ننگی ویڈیوز بنانا ہر قسم کا غلط کام کرنا یہ ایسے معاشرے کا شکار ہے میں ساری ٹو سے میں یہ ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ یہ کبھی بھی اپنے لئے اچھا نہیں لکھیں گے یہ کبھی بھی اپنے لئے اچھا نہیں لکھیں گے یہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اگر یہ معاشرے میں ایسی ترویج رکھیں گے ایسی ترویج رکھیں گے تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے تو ہمیں ان چیزوں کو سوچنا چاہیے اور آخر میں اس نے کہا کہ میں سب سے پیار مانگتا ہوں اور خیر مانگتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں اگر میں نے کوئی ایسے ورڈز یوز کی ہوں اور آخری بات which is golden words کہ اس دھوکے میں مت رہنا کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی دنیا چلتی رہے گی اس دھوکے میں مت رہنا کہ میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی دنیا چلتی رہے گی دنیا چلتی رہے گی اس دھوکے میں مت رہنا کہ یہ دنیا نہیں چلے گی آپ کے بغیر زیاولک چلا گیا فرویز مشرف صاحب بلکل ایوب خان چلا گیا بہدر شاہ زفر چلا گیا کتنے مغل و کمران گزرے چلے گئے سکندر اعظم چلا گیا دنیا چل رہی ہے دنیا چلے گئے یہ اس خبت میں مات رہنا اکثر لوگ آفیسز میں اس خبت میں چلے جاتے ہیں کہ میں کیا تو یہ تو سسٹم ہی ختم ہو میرے جانتی دی رہا مگ گیا سب کچھ بٹ سسٹم چلتا ہے دنیا چلتی ہے دنیا کو آپ سے کیا آپ ہیں نہیں ہیں دنیا کو کیا دنیا کو کیا اس لئے دعا کریں اپنی صحت کی اپنی فیملی والوں کی صحت کی اور دعا کریں کہ ہاشم جیسا شخص جو ہے وہ ایسی کوئی اور ہاشمی سذیت سے نہ گزرے آج وہ زندہ ہوتا تو شاید بہت سبق سکھا کے جاتا لیکن مرنے مر کے وہ شاید امر ہو گیا وہ بہت کچھ سکھا گیا اس دنیا کو یہ دنیا نہ آپ کی ہے نہ میری ہے ہم اپنا وہ ٹائم سپین یہاں گزار رہے ہیں پس یہ وہ ٹائم سپین ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں اور اس کے بعد ہم نے مر جانا ہے اب وہ ہم منفیت میں گزار رہے ہیں گالیاں دے کے گزار رہے ہیں پتتمیزی کر کے گزاریں لوگوں کرپشن کر کے گزاریں لوٹ کھسوٹ کر کے گزاریں مارا دھاڑی کر کے گزاریں قتل کر کے گزاریں ڈاکہ ڈال کے گزاریں رہزنی کر کے گزاریں ریب کر کے گزاریں یا اللہ کی راہ میں گزاریں اللہ سے عشق کر کے گزاریں نیک کام کر کے گزاریں جو مرضی کر کے گزاریں وان ڈے اور دی ادھر دنیا چلتی رہے گی اسی چلے جاناں یہ دنیا چار دنہ دا ملا باقی سب بیڑے پار یہی زندگی کی اصل حقیقت ہے اس کو مال لیں ہاشی فرزا کی تصویر دوبارہ دیکھ دیڑھ سال پہلے وہ کیا تھا دیڑھ سال بعد وہ کیا ہو گیا خدا کے لیے زندگی جینی ہے زندگی کو جیئیں اپنے طریقے سے دنیا کو جوتے کی ٹھوڑ پہ رکھیں دنیا کو جوتے کی ٹھوڑ پہ رکھیں and live your life this is your world world with your time span جس time span میں آپ زندگی گزار رہے ہیں آپ ہیں نہیں ہیں بیمار ہیں icu میں ہیں ventilator پہ ہیں آپ کو cancer ہو گیا ہے آپ مر رہے ہیں کیا فرق پڑتا ہے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ہیں تو آپ ہیں آپ نہیں ہیں so what اس لیے زندگی کو اپنے لیے جیئیں ڈاکٹر فان کے سر signing off اور اس ویڈیو کے اینڈ پہ حاشم رضا کے لیے ایک فاتحہ ضرور پڑھنی آپ سب نے میری طرف سے میں بھی پڑھوں گا بہت دعاوں کے ساتھ ڈاکٹر فان کے سر signing off ڈاکٹر فان کے سر ڈیو کے ساتھ ڈاکٹر